بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین پاسپورٹ سب کی ریکوارمنٹ ہے یہ تمام لوگوں کا ایک ضروری ڈاکومنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے حوالے سے ایک ایسی انفرمیشن جو کہ تقریبے نائنٹی فائیو پرشنٹ پاکستانی لوگوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں اور اس نائنفرمیشن ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے آئے روز یہ مسائل ہوتے ہیں چونکہ میں اس مسئلے سے گزر چکا ہوں میں نے اس کو فیس کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو دھیان سے سنیں اور اس انفرمیشن کو آگے لوگوں تک پہنچائیں جو اس مسئلے سے دو چار ہیں تو آپ لوگ ان کو بہتر گائیڈ کریں گے یہ چیز ہوئی ہے تو آپ اس طرح اس کو سال کریں ادروائز آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے دیکھئے آپ کا پاسپورٹ کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ میری ابھی ڈیٹ رہتی ہے ایک سال سے اگر کم کی ڈیٹ ہوتی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جنون طریقے سے اگر ایک سال سے زیاد کی ڈیٹ ہے تو پھر آپ جہاں وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں پاسپورٹ کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری ابھی ڈیٹ سال ڈیٹ رہتی ہے تو مجھے مزید پاسپورٹ چاہیے جس بھی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ کو گمشدہ کے اندر اپلائی کر دیتے ہیں یہاں پھر زیادہ تار یہاں پہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ جو لوگ انلیگلی ٹریول کرتے ہیں آٹ آف کنٹری تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے پاسپورٹ کے اوپر ڈیپورٹ سٹیمز لگ جاتی ہیں ایکزیٹ سٹیمز لگ جاتی ہیں کہ یہ بندے کو اس ملک سے آٹ کر دیا گیا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیکسٹ کنٹری اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس پاسپورٹ کے اوپر کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ جی اگلا کنٹری چاہے وہ ہمیں ویزا نہیں دے گا کیونکہ ہمارے پاسپورٹ پہ آ رہا ڈی ایک سٹیمپ لگ چکی ہے کہ یہ بندہ ہم نے اس ملک انٹر نہیں ہونے دیا تو وہ نیکس ملک کنٹری ہمیں کیوں انٹر ہونے دیں گے تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی وہاں سے آئے اور پاسپورٹ کو کہہ دیا ہے کہ جی اپنے اپلائی کر دیا اور ان کو بتا دیا چاہے گی گم ہو چکا ہے یا میں نے اپلائی کیا تھا میرا پاسپورٹ گم ہوا تھا تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ جی وہ کمیز میں رہ گیا یا پینٹ میں رہ گیا تو وہ سے واش کر دیا گیا تو وہ اب قابل استعمال نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے فار ایکزمپل آپ کا پاسپورٹ واش اوٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کی باقیات آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ اس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ میری جنون ریزن ہے otherwise آپ جھوٹ بنا کے یا کوئی بھی بہانہ بناتے ہیں یا جانبوجھ کے اپنی ڈیٹ ایک سٹینڈ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی اور پاسپورٹ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ دو دفع گم شدہ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جب تھرڈ ٹائم اپلائی کرنا چاہیں گے جی میرا تیری دفعہ بھی پاسپورٹ گم ہو چکا ہے whatever reason جو بھی ریزن ہوگی تو امبیس ہی آپ کے اوپر پاسپورٹ جو ڈی جی آئی ہیں جو پاسپورٹ کے ڈریکٹر جنلرز ہیں ان کے ایک سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر انکوائری بٹھا دیں گے کہ جی اس بندے کی تحقیق کرو یہ بڑے پاسپورٹ گم کر رہے تو وہ آپ کے گھر والوں کو بھی بلائیں گے آپ کے اردگرد کے علاقے کو بھی بلا سکتے ہیں اگر وہ آپ سے سیٹیسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ دے دیں گے otherwise پھر آپ جہاں وہ پرمانٹلی پاسپورٹ کے لیے انیلیجیبل ہو جائیں گے آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا تو اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا وہ جان پوچھ کے اپلائے کر دیتے ہیں کہ کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہم گم شدہ میں اپلائے کر دیتے ہیں کچھ لوگ جہاں وہ احتیاط نہیں کرتے ہیں اور اپنا پاسپورٹ گم کروا بیٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کو اس طرح کی پنلٹی کا سامنا کر سکتے پڑ سکتا ہے تو پلیز احتیاط کیجئے تاکہ آپ مزید کسی مسائل میں نہ کریں ویسے ہی ہمارے لیے اور بہت زیادہ مسائل ہیں تو آپ جہاں وہ کسی بھی مس انفرمیشن کی وجہ سے اپنے لیے زیادہ مسائل کریٹ نہ کریں امیر کرتا ہوں ویڈیو چلے کیونکہ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا شکریہ